میں ہوں پریتی اور آپ سبھی کا پیو پرنس ورلڈ میں سواگت ہے آج کے ویڈیویں بتاؤں گی اگر آپ نے بریس پیڈنگ چھوڑا دیا ہے تو آپ کے شرط میں کیا کیا چینجز ہونے والے ہیں وہ اس ویڈیو میں کور کرنے والی ہوں اس لئے ویڈیو جو ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا اس لئے انتق بنے رہیے گا اگر آپ میرا چینل پر نئے ہیں پہلی پر میرا چینل دیکھ رہے تھا اپنے بچے کو دیر سے دو سال تک جو ہے دیر سے دو سال کا بچہ ہو چکا ہے اور آپ ابھی سوچ رہی کی بریس پیڈنگ جو ہے وہ بند کرنا چاہیے یا پھر آپ نے بند کر دیا ہے جیسے آپ بریس پیڈنگ بند کر دو اس کے بعد آپ کو بہت ساری کیر لینے چاہیے اپنے آپ کی جیسے آپ نے بریس پیڈنگ چھوڑا دیا تو آپ کو بہت لوگ بہت الگ الگ طریقے کے سجیشن دیتے ہیں پر سجیشن یہ ہوتا ہے بریس کو اچھی طریقے سے نچوڑ کر اس میں سے جتنا بھی دودھ ہے وہ نکال دینا چاہیے کیونکہ اگر آپ نہیں نکالو گے تو وہاں پر گاٹھے ہونے کی چمسیا بن سکتی ہے دوسرا چیز یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنے دودھ کو نہیں نکالو گے تو جو آپ کا بریس سے بہت زیادہ ہیوی ہو جائے گا ہیوی ہونے کی وجہ سے آپ کو بخار بھی آ سکتا ہے تھرٹ سجیشن یہ آ سکتا ہے آپ کو کی بریس ملک آ رہا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جا کے گولیاں لے لو جس کے وجہ سے بریس ملک سپلائے ہیں وہ کم ہو جائے گا کیا یہ ساری جو ریزن جو دیتے ہیں سجیشن دیتے ہیں کیا وہ سچ ہے نہیں آپ کو یہ فالو کرنا چاہیے نہیں آج کے ویڈیو میں یہی جانو گے کہ دودھ کم کرتے وقت یا بھرن کرتے وقت آپ کو کونسی چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور کونسی چیزیں نہیں سننی ہے اگر آپ بریس پیڈنگ کرانا بند کر دو اپنے بچے کو تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کے لئے سپیسیفکلی میڈیسن لینا کی ضرورت نہیں ہے کہ جو بریس ملک جو بند رہا ہے وہ کم ہو جائے یا پھر بند ہو جائے اس کے لئے میڈیسن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ایک چیز دھیان میں رکھنی ہے بریس میں جو ملک آتا ہے وہ کس طرح سے وقت کرتا ہے ڈیمانڈ سپلائی کے روپے وقت کرتا ہے اگر بچے کو ڈیمانڈ نہیں ہوگا تو سپلائی کم ہو جائے گا آپ دھیرے 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 بریس ملک جو ہے بچے کو چھوڑا ہوگے جیسی کی ایک وقت ہو گیا دو وقت دھیرے دھیرے چھوڑا دیئے تیسرے وقت دھیرے دھیرے چھوڑا دیئے دیماغ کو آنا آئیڈیا آجائے گا کہ بچے کو بھوک نہیں لگ رہی ہے دودھ کو کم کرنا چاہیے دوسرے چیز آپ کو نچوڑ نچوڑ کے جو دودھ وہ نہیں نکالنا چاہیے کیونکہ سپوسز آپ نے دودھ نچوڑ نچوڑ کے نکالا تو دیماغ کو پتا ہی نہیں چھوڑے گا کہ بچے دودھ پی رہے کہ آپ نچوڑ نچوڑ کے نکال دے اس کو لگے گا بچے کو چاہیے اس لئے ابھی تک دودھ پردیوچ کرنا چاہیے آپ کا جو ملک سپلائے وہ بند نہیں ہوگا کنٹینیوس ہی رہے گا اس لئے وجہ سے آپ کا جو دودھ وہ نکالنا نہیں چاہیے چیز ری چیز آپ کو دھیان میں رکھنے کہ جب آپ آپ اگر آفیس میں ہو یا پھر گھر پر ہو تو آپ کے پاس جیکٹ یا پھر دپٹا اپنے ساتھ رکھنا ہے اگر زیادہ ملک فلو اوور لوڈ ہو گیا تو پھر وہ لیکیج ہونے کی جو پرابلم ہوتی ہے تو آپ کے جو کپڑے وہ خراب ہو سکتے ہیں اس وجہ سے اگر جیکٹ رکھ ہوگے تو وہ کور ہو جائے گا یا پھر دپٹا رو گئے تو کور ہو جائے گا کور چیز بہت سارا ملک جو ہے وہ نکلنے کی وجہ سے بریس میں سے جو ملک ہے وہ نکلنے کی لیک ہونے کی وجہ سے کیا ہمیں وہاں پر 24 آرز کے لیے نیپل پیٹ لگانا چاہیے یا پھر کوئی کپڑا لگانا چاہیے فرینس اس کا نیڈ نہیں ہے کیونکہ نیپل جو ہے بہت زیادہ سنسٹیو ہوتا ہے اگر آپ کانسٹنٹ نیپل پیٹ یا کپڑا لگو گے تو وہاں پر رب ہونے کی وجہ سے آپ کے نیپل پہ کھاؤ یا پھر زخم ہو سکتا ہے برننگ ہو سکتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے براو ایسی پہننی ہے جو آپ کا جتنا بھی لیک ہوا ہو مجھاراں لیک نہیں ہوتا تھوڑا بہت لیک ہوتا ہے وہ تھوڑا بہت لیک براو سوک سکے ایمرجنسی میں آپ کو لگانا ہو جیسے آفیس جا رہے ہو تو ایمرجنسی میں لگانا ہو تو تب نیپل پیٹ یوز کر سکتے پر آپ کو ٹوئیڈی فور آرز کے لیے نیپل پیٹ یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نیپل بھی زخم پہ آ سکتا ہے پر ایمرجنسی میں آپ کو ایسے براو یوز کرنے چاہیے جو زیادہ ٹائٹ نہ ہو اور زیادہ لوس نہ ہو میڈیم ہو جس کی وجہ سے آپ کو اپنا بریس ہے وہ کیری کرنے میں ڈیفکلٹی نہ ہو میڈیم براہ خریدے چھٹوئے چیز کے بارے بات کرتے اگر آپ نے ابھی بریس فیڈنگ بند کیا ہے تو آپ کو ملک بڑھانے چیزیں نہیں کھانے چاہیے جیسے کی جیرہ ہو گیا پاپی سیٹز ہو گیا خس ہو گیا میتی ہو گیا سویپو ہو گیا بادام ہو گیا سارے چیزیں زیادہ ماتر میں نہیں کھانے چاہیے اگر کھانا ہے تو بہت کھانا سکتے ہو لیکن زیادہ نہیں کھانا جس کے وجہ سے آپ کا بریس ملک بہت زیادہ سٹیمیلیٹ ہو سیویٹ پوائنٹ ہزبین کے لیے جب اگر آپ ڈائریک جو دودھ بند کر رہی ہو تو اگر دنوں میں ہزبین کو آلاؤ نہیں کیے گا اسے ٹچ کرے نکی سٹیمیلیٹ کرے پھر اس ایریا میں پیار کرنا یا پھر 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 کرنا سب چیزیں آوائیڈ کرنی ہے کیونکہ مہابہ تچ ہوا یا پھر سٹیمیلیٹ ہوا تو جب ملک فلو ہے پھر سے بڑھنے لگے گا مائل ٹیمپریچر بڑھنا تھوڑا بریس ہیوی لگنا چیزیں ہو رہی ہے کیونکہ تھوڑا بریس ہیوی ہو رہا درد ہو رہا ہے تو ایک بار ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے دو سال تک بریس فیڈنگ کرانی چاہیے سال تک آپ کمپل سال کرانا ہے اور دو سال کے بیچ میں آپ کو ڈیسائیٹ کرنا ہے کب آپ کو بریس فیڈنگ بند کرنی بریس ویڈیو بریس اگر چیز بریس بریس آج کا ویڈیو پسند آئے گا پسند آئے تو پلیسی سے لائک زور کیجئے گا اپنے فیملی فرنڈ ریلیٹس کے ساتھ شیئر زور کیجئے گا چلیے بائی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں میں پیو اپنے یہاں تک ویڈیو دیکھا ہے تو دھنے بات چلیے بائی موسیقی